اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریشتر صدد دین عویسی صاحب کے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ کل بیریشتر صدد دین عویسی صاحب لخنو کے دورے پر تھے اور انہوں نے وہاں پر گڑ بندن کیا اور بھاگے داری پرویتن وہاں پر جو مورچہ ہے اور بھاگے داری پرویتن جو مورچہ ہے ان کے تحت انہوں نے وہاں پر اتر پردیش میں الائنس کیا اس بھاگے داری مورچہ کو انشاءاللہ اتر پردیش کی عوام اپنے ساتھ دے گی اور اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اور بھاگے داری مورچہ کو یہاں پر بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ یہاں پر جس طرح سے بھاگے داری مورچہ میں جس طرح سے انہوں نے یہاں پر شرطیں رکھی ہے کہ ڈپٹی چیپ منسٹر مسلمانوں کا بنایا جائے گا اور انشاءاللہ اگر یہاں پر یہ گڑبندن یہ الائنس یہاں پر جیتا ہے اور یہاں پر اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے تو یہاں پر ڈپٹی چیپ منسٹر مسلمانوں کا ہوگا اور چیپ منسٹر یہاں پر دو بار بنایا جائے گا تین سال کے لیے یہاں پر منسٹر کی بھی بات چل رہی ہے اور یہاں پر جس طرح سے بیریشٹرہ صدی نویسی صاحب نے اس الائنس کو لے کر سسپنس برقرار رکھا تھا اب اس الائنس میں کو لے کر انہوں نے کھل کر بولا ہے اور کل جس طرح سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے بیریشٹرہ صدی نویسی صاحب نے یہاں کی حکومت کی ناقامیوں کو بتایا اور ناقامیوں کو انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں پر بھاگے داری مورچہ کو یہاں پر اگر سطح ملتی ہے تو یہاں کے گریبوں کے لیے وکاس ہوگا ہسپیٹل بنایا جائیں گے اور دیگر سہولیات ان کو دی جائیں گی اور اس کو لے کر جس طرح سے اب عوام خوش نظر آ رہی ہے اس بھاگے داری مورچہ کے تحت اور اتر پردیش میں جس طرح سے آج اس مورچہ کو لے کر جس طرح سے باتیں چل رہی ہیں اور جس طرح سے مسلم او بی سی اور دلیس فیکٹر مل کر اتر پردیش کی عوام کے آنے والے مستقبل کے لیے جس طرح سے جدو جہد کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں آپ ان کو کامیاب بنائے اور آنے والے مستقبل میں آپ کے جو آپ کی بہتری ہوگی وہ اس مورچہ کے تحت آپ کے لیے کیا جائے گا اور اس کو کامیاب کرنے کے بعد آپ ایسے ہی مجلس سے محبت کرتے رہیے اور کندے سے کندہ ملا کر بیرشترہ سدہ دین عویسی کے ساتھ چلیے اور ایسے ہی قیادت کو مضبوط بنائے اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں